بڑھتا ہے ایسے ہی اور ادھک پریم بڑھتا ہے ماں کا کیوں کیوں کہ وہ بار بار اس کے نام لے لے کے دن میں سو بار پکارتی ہے ارے بیٹے ارے راملال ارے کرشنلال ارے جو بھی نام رکھ دیا ہو تو پریم ادھے ہوتا ہے ایسے کبھی ہم ہری کو اب ان کے ناموں سے پکارتے ہیں تو ہری کے پرتی ہمارے اردے میں پریم جاگریت ہوتا ہے پریم جاگریت ہوتا ہے تو پھر ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں بھگوان کو تو شاستروں کو کنسلٹ کرتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں گروہ جی کے چرنوں میں بیٹھتے ہیں جن کو انوہ ہو گیا ہے ریلائیشن ہو گیا ہے بھگوان کا آتما کا ساکشاتکار ہو گیا ہے بھگوت ساکشاتکار ہو گیا ہے ایسے سنتوں کے چرنوں میں جا کے سر ٹیکتے ہیں کہ ہم کو بھی کچھ گیان ملے اس گیان سے سردہ پیدا ہوتی ہے جو انبہ اس مہان آتما نے کیا جنہوں نے تتو سے اس عیشور کو پہچانا جانا وہ گیان اپدیش کرتا ہے ان کے واقعوں میں سردہ پیدا ہوتی ہے گروہ کے واقعوں میں پھر ان واقعوں سے پربھوں میں سردہ پیدا ہوتی ہے پارمیشور میں سردہ پیدا ہوتی ہے تاوی تو بھگوان سری کرشن نے اپدیش کیا تدویدھی پرنی پاتین پری پرشنین سیویا اپدیکشن تی تی گیانم گیانینست تتو درشنہ ہے ارچن تو میری کسی ایسے بھگت کی شرن میں جا جو مجھے تتو سے جانتا ہو وہ تجھے گیان اپدیش کرے گا جس گیان کو پرابت کر کے تو مجھے جان لے گا تو گیان سے بھگوان کو جانا جاتا ہے سردہ پیدا ہوتی ہے سردہ سے پریم کے ہمکور نکلتے ہیں پریم کے پھل پکتے ہیں برکش پڑے بیل پھیلتے ہیں پریم لطا پریم کی بیل میرا بھائی جیسے کہاتی ہے اب تو پریم پھیل گئی اب تو بیل پھیل گئی آنند پھل ہوئی میرو تو گردر گوپال دوسروں نہ کوئی ابھی تو گرو کو بھی گردر گوپال کے بیتر ہی دیکھ رہی میرا کیونکہ گوپال کے بیتر ہی سب ہیں سارے گرو سمایت ہیں برحمہ بشنو سمایت ہیں سارا بشو برحمان سمایت ہے اس لئے تو عدویت کہنے کے بولا بھگوان کو کہ سب کچھ تو اس کے اندر ہی ہے ہم بھی آپ بھی سارے پسوپنچی چل تالاب سمدر سب بھگوان کے اندر ہیں تو گرو جی بھی بھگوان کے اندر ہی ہیں بار نہیں میرا کہتی ہے کہ میرو تو گردر گوپال دوسروں نہ کوئی جا کے سر پہ مور مکٹ میرو تو پتی سوہی سنتن ڈھنگ بیٹھ بیٹھ لوک لاج کھوئی سنتن کے بیچ میں جا کر میرا ناچ نی لگی بھگوان کی گنگان کرنے لگی تات مات بھائی بندھو آپڑوں نہ کوئی میرے تو گردر گوپال دوسروں نہ کوئی اسوان جل سینچ سینچ اب تو چھٹ پٹاتی ہے پربو سے ملنے بہت بیوگی بیوگی نہیں بن گئی بھگوان کی ورہ میں بھگوان سے ملنے کے لیے میرا کا ہردے چھٹ پٹانے لگا تو چھٹ پٹاتا ہے بھگت ملنے کو تو پریم کے آنسو امرتے ہیں ملنے کے لیے کبھی رودن کرتا ہے کبھی ہستا ہے مہا بہاو میں چلا جاتا ہے میرا بھائی کہتی ہے اسوان جل سینچ سینچ پریم بیل بھوئی اب تو بیل پھیل گئی آنند پھل ہوئی میرا تو گردر گوپال اری ما میرا تو گردر گوپال ہے اور دوسرا کوئی نہیں ہے بھگوان کی شرن میں آئیے بھگوان کے پویتر ناموں کا جاپ کیجئے یہ شرن میں آنے کا ایک سیدھا مارگ ہے انہیں کبھی نہیں بسارے بساریے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ناتے دھوتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے بچوں کو کھلاتے کمائی کرتے کبھی بھی بھگوان کو نہیں بلائیے بھگوان آپ کے اردے میں آپ کے پرتیک چھوٹے سے چھوٹے بھاو کو بھی بھگوان پکڑتے معلوم ہے ان کو کیا بچار کر رہے ہیں آپ کے کرموں کے بچاروں کے ساکشی ہیں پورے بشو کے ساکشی بھگوان ہے آتما کے اندر وہ وشیستہ ہے جو پرماتما کے اندر ہے پرمیشور کے اندر ہے انسروپ سے جیسے ساگر کی بوند میں وہی گن تتو ہے جو ساگر کے اندر ہے جو ساگر سالٹی ہے ایسے ہی وہ بوند بھی سالٹی ہے ترل ہے ایسے ہی ہم بھگوان کے انشہ آتما ہیں اس لئے گن دھرم ہمارا اور ہماری پیور کونشیسنس کا بھگوان سے ملتا ہے اکدم لہن ہم اس استطیق پر نہیں ہیں ہم پیورٹی کو کھو چکے ہیں اس لئے ابھی بھگوان کو بھی پہچانتے نہیں ہیں بھگوان کو تو دور اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانتے اور جیون جیتے ہیں یا تمو گن میں یا رجو گن میں کوئی کوئی سنت ستو گن میں جیتا ہے اپنی جیون کو کوئی کوئی پورن آتما ستو گن میں جیتی ہے اپنی جیون کو نہیں ستو گن سکھکاری ہے اس لئے تو بھگوان نے دیکھو یہاں پر کتنا سندر اس لوگوں میں یہ تینوں گنوں کا ورنن کیا ہے آہار کا چیپٹر رکھا بھگوان نے سترو ادھیا کے پرارب میں آہار بھگوان نے کیوں رکھا کیونکہ یہ منوش یہ پرانی یہ پلچی یہ دیوتا یہ دیویاں یہ بھرمہ بڑے بڑے سب ہی آہار کے ہی روپ ہے یہ سارا ہمارا شریر یہ آہار کا ہی سوروپ ہے جو جو آہار ہم نے کیا کھایا پیا وہ ہی تو دیولپ ہوا ہے چاہے وہ ماں کے گرب کے اندر کچھ آہار ملا ہو یا بھار آنے پہ اسطن پان کر کے ملا ہو یا بڑے ہونے پہ جیسا بھی ان کھایا ہم نے ان کھایا بیجٹیبلز کھائی پھروٹ کھائے دودھ پیا ماخن ملائی کھائے اسے سے یہ شریر ڈولپ ہوا ہے تو پرارم میں ٹیچنگ دینے والی ماں ہے وہ پہلا گروہ ہے سماز کا یہ شریر کا بچے کا اپنی بچے کا ماں گروہ ہے جیسے جیسے ماں اس کو کھلاتی پلاتی ہے بچہ کھاتا ہے پیتا ہے اور بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس کی بہاونا میں وہ جیسا بھی کھلاتی ہے ویسا جڑ پکڑ لیتا ہے کہ یہی بھوجن اچھا ہے میری ماں کھلا دیئے اس میں دوش کیا ہے شد دودھ ہے گائے کا پنیر ہے مکھن ہے گھی ہے مصری ہے گنیے کا رس ہے سندر گہوں کی روٹیاں ہیں بانس میں تھی چاوال ہیں کھا کھا کہ میں شریر خوش ہے پرسنوں تو جو شد ماں ہوتی ہے وہ ستوگنی بھوجن خود بھی کرتی ہے اپنی پتی کو بھی کرواتی ہے اور اپنی بچوں کو بھی کرواتی ہے تو وہ شریر اس پریوار کے شریر ستوگن میں پربل ہوتے ہیں ان کے بھاونا میں من مستسک میں بودھی میں ستوگن پربلہ وستام ہوتا ہے ستوگن کی پرسنٹیج ہائی ہوتی ہے بھاگی رجوگن نیچے دبا رہتا ہے تموگن اور بھی بلکل دب جاتا ہے ستوگن دبا دیتا ہے لیکن جن گھروں میں بچوں کو وائلینٹی فوڈ کھلاتے ہیں بچوان سے ہی کینکڑے کا سوپ پھلاو گوو کے بچڑے کٹتے ہیں سنسار میں اچھلتے ہوئے کھلاو کنچڑے بچھو کھلاو مکھی مچھر کھلاو موسیقی